یہ ماں ہے ماں اور آج کی ماں بیٹی کے گمپے کم ہے ماں کے اور زیادہ ہے آج کی ماں بیٹی کے میک اپ کم ہے ماں کے میک اپ زیادہ ہے سنگار بیٹی سے زیادہ ماں کر رہی ہے کون سی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل رکھا اگر شادی ہو جائے تو دیکھ لیے بیٹی کا اتنا بڑا لینگا اس کا یہ دوبرا زلہ بڑی دوبرا وہ بڑے بڑے پلازوں شرارے غرارے پلازے پتہ نہیں کون کون سے لازل اور ایک نا ایک گئی آئی شادی میں اپنے شورد سن رہے ہوں گجر آ کے والی مو پھیلیا اور لالی آتک پھسل گئی اور آ کے والی سن رہے ہوں وہ بھی بدھمیاں سن رہے ہوں کہاں سن رہے ہوں کہاں سن رہے ہوں کہاں آج تو پورا گاؤں پوری برات پوری شادی ہمیں ہی ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھے اور کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے یہ بہنے بہنے لگ رہی ہے یہ بہنے 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 دوپ کے نہیں مرا گیا اس کنجڑی سے تو بتو تو ماں ہے کیا وہ بڑے پیر کی ماں بیٹا تروازے پہ کھڑا ہوا حاجیوں کو دیکھ رہا ہے ماں نے کہاں میرا لال ہچکو جانے تھا ماں نے اندری سے ہاتھ اٹھا کہ دعا کر دیکھا اے اللہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے دعا قبول کر لی ایک ہوا چلا دی غوث پاک کی آنکھوں میں ہوا پڑی آنکھیں بند ہوئی جب آنکھیں ملی ملنے کے بعد آنکھیں کھول کے دروازے کو دیکھا تو حاجی نہیں خانہ کعبہ دروازے پہ کھڑا ہے برہلی کا امام بولا اللہ متو زمان بولے فرید العبان بولے ملہد النظار سید و ادنام بولے الشیخ امام احمد رزا خان بولے سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در پالاتے نارے تقبی نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیت بس رکھے اعلیٰ حضرات فیضان غوث آزم فیضان غوث آزم حضرت اللہ مفتی سید و قیب الرحمان صاحب قبلہ سقافی سبحان اللہ بات آگے نکل گئی ماف کرنا میری بہنیں اگر کہیں سے سنتی ہو تو ماف کرنا آج کے بعد کوئی بھی برائی تم سے جنم لینی نہیں چاہیے نو سال کا بچہ کتنے دنوں کا بولو ایک بستی جس کا نام غزالہ کیا نام ہے بولو غزالہ اس غزالہ میں ایک امیر رہتا تھا پیسے والا رہتا تھا مالدار رہتا اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک عالم صاحب جاتے تھے وہ عالم جو تقویے میں بھی آگے تھے اور علم میں بھی آگے تھے روزانہ جایا کرتا تھا وہ عالم تشریف لے جایا کرتے تھے چھے کلو میٹر کا سفر تھا گھوڑے کی سواری تھی گھوڑے پہ بیٹھ کر جایا ایک بچہ روزانہ آتا ایک طرف کھڑے ہو کر کے یوں ہاتھ باندھ کے پیار سے دیکھا کرتا تھا اور مسکر آیا کرتا تھا سبانہ ایک دن عالم صاحب گزر گئے ہوگا کوئی بچہ دوسرے دن گزر گئے کیوں کھڑا تیسرے دی جب ہفتہ گزر گیا انہوں نے اپنا گھوڑا روک لیا کہا بیٹا تم روزانہ یہاں کھڑے ہو کر کے جب میں دیکھتا ہوں تک سے دیکھتے ہو جب تک دیکھتا ہوں اس وقت تک دیکھتے ہو کون ہو کیا ہو کیوں دیکھتے ہو کہا میں نے ایک پروگرام میں یہ سنا تھا ایک جگہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے میں نے یہ سنا تھا کہ کسی عالم کا دیدار کرنا اس سے مصابع کرنا ایسا ہے جیسے نبی سے مصابع کرنا سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ 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 تو میں آپ کو پیار سے دیکھتا ہوں آپ لوگ عشاء کے بعد سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بولے بس آپ نے اتنے ہی پڑھا کہ اگر موقع مل جاتا تو میں بھی علم حاصل کرتا میں اب چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں اللہ اللہ وہ عالم ربانی کہنے لگے بیٹا صبح سے شام تک مجھے تو وقت ملتا ہی نہیں اتنا مصروف اتنا وزی اور آج کل تو ہر انسان نے اپنے آپ کو وزی بنانی بلانی اگر ویسے وزی نہیں ہے تو اس موبائل کے ذریعے وزی اللہ اگر پہلے ہوتا تھا نا وقت ملتا تھا تو اس کی نظر کہاں جاتی تھی کہ میرے بھائی بہن کیسے ہوں گے میرے رشتہ دار کیسے ہوں گے چلو خیریت لے لو دوستو اب نہیں آدھا گھنٹہ ملے بس اے سی میں گھج جائے گا اور موبائل لے کے شروع ہو جائے گا سب قتم دنیا سے آگے گا اللہ اللہ وہ عالم صاحب کہنے لگے بیٹا میں کیسے پڑھا ہوں مجھے وقت نہیں ملتا وہ مایوس ہونے لگا مگر درود شریف رات کو گھر جا کر کے پڑھنے لگا اور جیسے ہی پڑھنے لگا پڑھنے لگا پڑھنے لگا ایک نورانی چیرہ خوام میں آ جاتا ہے اور اس نے ترکیب پڑھنے کی بتا دی کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے کہ حضور میں پڑھنا چاہتا ہوں ٹائم میں بتا دوں اگر اجازت ہے وقت میں نکالوں کہا بیٹا تم کیسے نکالوں میری مسروحیت مجھے پتا ہے صبح سے شام تک مجھے پتا ہے مجھے کیا کام کرنا ہے سارا میں نے تمہیں بتا دیا کیسے وقت نکلے گا مگر سنو پیارے سنو کمیٹی والے مبارک بات کے لائک ہے آج ان علماء کو جمع کر کے تم تک باتیں پہنچا رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو سوچتے ہیں سونے کا ٹائم ختم ہو رہا ارے سونے کا نہیں قسمت جگانے کا ٹائم شروع گوا اللہ اللہ وہ بچہ کہنے لگا سرکار میں بتا دوں ٹائم کہاں بتا دوں کہاں آپ یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں چھے کلو میٹر آپ گھوڑے پہ پیٹھے رہنا اور میں پیدل آپ کے پیچھے پیچھے دھوڑوں گا برابر میں چلونا چھے کلو میٹر کی میری کھنٹی ہوگی پیریڈ ہوگا یہیے میرا وقت ہوگا میں پڑھتا رہوں گا آپ روزانہ ایسی وقت میں پڑھاتے رہنا سبان اللہ سبان اللہ طالب علموں کے لیے بھی ہے یہ طالب علموں کے لیے بھی ہے آج اگر تھوڑی سی ڈال اگر پتلی ہو جائے تو آخری گھنٹی میں چرچہ اس ہی کا ہوتا 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 ابھی دیکھئے یہ بچہ تھا کون تو پتہ اور وہ بھی گھوڑا کوئی آرام سے تو چلنے والا نہیں ہوتا اس کے سنگ برابر تو نو سال کا بچہ اللہ ایسے علم حاصل کیا تب ہی تو کہا تھا وہی جو بڑی مشکل سے ہوتا چمن میں دیدہ ور پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا کہنے لگے بیٹا تم گھوڑے کے برابر برابر کہا میرے ذہن میں کچھ سوال آتے میں سوال کروں گا آپ حال کرتے چلے جانا آپ کبھی وقت میں نے نکال دی انہوں نے سوچا بڑا ذہین بچہ مانگر کیا پتا تھا مدد کئی اور سے مل لے اللہ اللہ کا بیٹا اگر تم تیار ہو تو پھر میں بھی تیار ہوں وہ استاد جب چھے کلومیٹر چلتے ہیں وہ گھوڑے پہ چلا یہ بچہ سوال کرتا چلا جا رہا ہے ایک دن لئی دو دن لئی پورے سبورے کے پورے چھے سال انہوں نے تعلیم حاصل کی اسی بچے کا نام امام غزالی ہے نارے دقیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ غزالی فیضانِ اولیاء اکرام